موسیقی موسیقی ادھر اس دوران حریت کانفرنس گاف کے چیئرمین سید علی شاہ گیلانی کو کل ہی کوپارہ میں گریپتار کر لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ حریت کانفرنس این کے چیئرمین مولوی محمد عمر فاروق محمد اشرف سہرائی نئی محمد خان زفر اکبر بٹ سمیت حریت کانفرنس کے دونوں دڑو سے واپستہ ایک درجن سے زائد لیڈران گرو میں ہی نظر بند رکھے گئے محمد رفی بنگرو اور جاوے ادھمن ملہ کی ہلاکت کے خلاف آج حریت کانفرنس کے دونوں دڑو کی کال پر وادی بر میں مکمل ہرطال سے معمول کی زندگی درہم برہم ہو کے رہ گئی تمام دکانے اور کاروباری ادارے اور دفاتر وغیرہ مکمل طور پر بند رہے اور گاڑیوں کی نکل و حرکت تھپ ہو کے رہ گئی شہر سرنگر میں ہرطال کی وجہ سے ہو کا عالم تھا اور وادی میں دیگر ازلا وہ قصبہ جاد میں بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں ملی ممکنہ احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے دفعہ 144 کے نفاظ کے بیچ پائن شہر کے حساس علاقوں میں گہر اعلان یا کرفیو نافذ رہا جس کے لیے پولیس و سیار پیف کی اضافی دستو کی تائیناتی عمل میں لائی گئی تھی اور کئی مقامات پر سڑکو پر خاردار تار بچھا کر لوگ کی نکل و حرکت محدود کر کے رکھی گئی اس صورتحال کی وجہ سے آج ایک بار پھر اندرون شہر کے وسیع آبادی کو ان کے گھروں میں ہی یرگمال رکھا گیا اور کسی بھی علاقے میں لوگوں کی نکل و حرکت کی اجازت نہیں دی گئی اس دوران حریت لیران نے محمد رفی بنگرو اور جاوید احمد ملہ سمیت روز روز ہو رہے تالبیل مکی حلاقت کو ایک وحشیانہ کاروائی کرات دیتے ہوئے کہا کہ ان واقعات سے یہی لگتا ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو گئی ہے اور ہمارے جوان بے گناہوں کا خون بلا کسی روکٹو کے بہایا جا رہا ہے اس دوران ہمارے نمائندے نے آج دن کی مکمل تفصیل دیتے ہوئے کہا کہ سرینگر میں احمد نگر اونت باون ناوشہ راک گاندربل کے علاوہ کولگام بانڈی پورا اسلام آباد ازلہ میں بھی دھکانے و کارباری ادھارے پوری طرح سے بند رہے جبکہ گاڑیوں کی عام دورفت بھی مکمل طور پر ٹھپ ہو کے رہ گئی ادھار آج حریت کانفرنس گاو کے چیئرمن سید علی شاہ گیلانی نے کل یعنی 22 جون کو یہاں حریہ معصوم طالب علموں کی حلاقت کے خلاف مکمل کشمیر بند کی کول دی ہے ریاست جمہور کشمیر کے مفتی عظم مولانا مفتی محمد بشیر الدین نے ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی مجموعی صورتحال کافی حد تک تشویشناک اور روز بروز بے قابو ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ریاست پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا اور ہمارے نوجوانوں اور بے گناہوں کا خون بلا کسی روکٹو کے بہایا جا رہا ہے کبھی وامک فاروق کبھی زاہر فاروق کبھی تفیل متو کبھی رفیق بنگرو اور کبھی جعوید ملہ کی شہادت اور کبھی ہزاروں کی حلاقتوں نے عوامی جذبات کو اس قدر مجروح کیا کہ اب ان کا اعتماد عوامی حکومت سے اٹھتا جا رہا ہے یہ بہت ہی علمیہ کی بات ہے کہ پتھر کا جواب گولی سے دیا جا رہا ہے اور بے گناہوں کا خون بے تہاشا بہایا جا رہا ہے مفتی عظم نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتو خاص کر حریت نیشنل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی کے علاوہ دوسری مین سٹریم سیاسی جماعتو کو ایک مشتر کا لاحی عمل تیار کر کے اس خون خرابہ اور قتل و غارتگری کو روپنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے اس سے بڑا علمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ پچھلے دہائیو سے عام شہری مارے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے مفتی عظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جو بیان دیا وہ بلکل ٹھیک ہے مگر اتنا ہی کافی نہیں بلکہ کشمیر میں نافذ آرمڈ سپیشل پاور ایکٹ میں ترمیم لائی جانے کے بجائے اس کو سرے سے ہی ختم کیا جائے اور تمام شہرہوں اور شہر و دیہات کی سڑکوں پر بینکر ہٹائے جائے اور صرف کشمیر آرمڈ پولیس کی تقوری عمل میں لائی جائے اس وقت جو بھی قتل و غارتگری کے واقعات اور انما ہوتے ہیں ان کی جوڈشنل تحقیقات عمل میں لائی جائے مفتی عظم نے کہا کہ میں ریاست جمعہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور ریاست کے گورنر این ان وہرا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے ہمراہ شہر خاص کا دورہ کرے اور دیکھے کہ سی آر پی آف کیمپس اور بینکر سے عام لوگوں کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہیں اور خاص طور پر ہماری جوان سا لڑکیوں کا چلنا ان راستو سے بہت ہی دشوار اور مشکل ہوتا جا رہا ہے مرکزی سیاسی قیادت اور ریاست کی سیاسی قیادت سے زوردار الفاظ میں کہا کہ بہمانی مذاکرات کا سلسلہ شروع کرے اور کشمیر کے متنازعہ مسئلہ کو عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق عمل میں لائے جائے مفتی آزم نے کہا کہ مرکزی کانگرس کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا چاہیے جیسا کہ میں نے حال ہی میں آیا ہوئے کانگرس کے ایک اہم شخصیت شریمہ خنلال سے بات چیت کرتے ہوئے ان تمام حالات کی طرف اس کی توجہ مبزول کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ وزیر آزم ڈاکٹر منموحن سنگھ تک یہ بات پہنچائیں گے اسی طرح پاکستان کی قیادت کو بھی مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لئے مخلص ہونا چاہیے ورنہ مسئلہ ایک تباہ کن نیوکلائی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور برسگیر کا امن استقام خطرہ میں پڑھ سکتا ہے مفتی آزم نے ایک اسلامی یونیورسٹی آونتی پورا کے ایک افروزہ نامی طالب علم کے اگوا اور اس کو قاتل کیے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کر کے اور دوسری سیکس سکینڈل کے شرمناک واقعات زہر پذیر ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت و ایانی حکومت کے دوسرے ذمہ دار لوگ سے اپیل کی کہ وہ ان تمام واقعات کے پسپردہ حقائق و واقعات کا پتہ چلانے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دیا جانے کا مطالبہ کرے مفتی اظم نے پریس کانفرنس کے دوران نمائندو کے سوال و جواب کے دوران مزید کچھ اس طرح سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست کی مجموعی سلطحال کافی حد تک تشویشناک اور روضو بے قابل ہوتی جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ ریاست پولیس سٹیج میں تبدیل ہو گئی ہے اور ہمارے نوجانوں اور بے گناہ کا خور گراج کسی روکٹوں کے بہائے جارا ہے کبھی وہاں میں فاروق کبھی ظاہر فاروق کبھی توفیل متو کبھی رفیب بنگرو کبھی جاور ملک کی شہادت اور کبھی ہزاروں کے حلاقوں میں عوامی جذبات کو اس قدر مجروب کیا ہے کہ اب ان کا احتوان عوامی حکومت سے اٹھتا جا رہا ہے یہ بہت علمیہ کی بات ہے کہ پتھر کا جواب گولی سی دیا جا رہا ہے میں ریاست کے وزیر علی عمر عبداللہ اور ریاست کے گاؤنر عمر عبداللہ اور عزت ماب اینالوہرہ سے فیر کرتا ہوں کہ وہ میرے ہمراہ شاعر خاص کا دعورہ کریں دیکھیں کسی آر بھی کنپ پر پہنکر سے عام لوگوں کی زندگی کیسی متصف ہو رہی ہے خواستوں پر ہماری جوانسہ لٹکوں کا چلنا اور پھرنا ان راستوں سے بہت دشوار مشکل ہوتا ہے مرکزی سیاسی قید اور ریاض کے سیاسی قید سے زور دیال الفر میں کہا ہے کہ بہمانہ مذاکرات کا سسرا شروع کریں اور کشمی کے متنازع اب آسلک و عوام کے امنگ اور خواہشات کے مطابق عمل میں لائے جائے چاہیے موسیقی